مقصوص نشستیں تحفظ ملے گا یا صرف تجاویز دی جائیں گی صحافی مطیع لا جان کا دلچسپ تفسرہ سامنے آ گیا صحافی مطیع لا جان نے کہا کہ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق 6 اگست پیر کے دن تک الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے اکتالیس ایم این ایز اور تمام دیگر ایم پی ایز کی فہرشتیں پارٹی کو دی خواتین اور اقلیتو کی مقصوص نشستوں سمیت اپنی ویب سائٹ پر شائع کر کے سپریم کورٹ میں فیسٹر پر عمل درامت کی ریپورٹ جمع کروانی ہے آٹھ اور پانچ کی اکسریتی فیسٹر میں کہا گیا تھا کہ پی ٹی آئی کے تمام منتخب اکتالیس امیدوانوں کی طرف سے اپنی پارٹی وابستگی کے حلفیہ بیانات جمع ہونے کے ساتھ جو ہی پی ٹی آئی ان بیانات کی تزدیقی سرٹیفکٹ جمع کروائے گی اس کے ساتھ دن کے اندر الیکشن کمیشن نے ویب سائٹ پر مسکورہ فہرستہ شائع کر کے اسی روز سپریم کورٹ میں ریپورٹ جمع کروانی ہوگی اب چھبیس جولائے کو پی ٹی آئی کے اکتالیس امیدوانوں کی حلفیہ بیانات اور ان کے تزدیقی سرٹیفکٹ کمیشن میں جمع ہو چکے ہیں اور چھوٹیاں نکال کر چھے اگست برود منگل کو ساتھ دن کی مدد پوری ہو جائے گی اگر الیکشن کمیشن نے پیر تک عدالتی حکم پر عمل درامر نہ کیا تو میری رائے میں یہ معاملہ سپریم جولیشو کانسل میں سوموٹو اٹھانا ہوگا کیا چیف جسٹس چیف الیکشن کمیشن کو تحفظ دیں گے یا اسٹانباد ہائی کورٹ کے چھے جدوں کی شکایت پر عدم کارروائی کے طرح اپنی عدالت و عظمہ کی فل کورٹ کی حکم عدولی پر بھی محض تدابیز ہی مانگیں گی